سکھ دھرم کے بانی بابا گروہ نانک دیو جی کے پانچ سو چونوی جنم دن پرکاش دہاڑ کی مذہبی رسومات میں شرکت کے لیے پرالے کے ہمراہ لاہور سے ننکانا صاحب پہنچے ننکانا صاحب میں داخل ہوتے ہی سڑک کے دونوں اطراف میں گاڑیوں کی لمبی کتاریں نظر آئیں تو دوسری جانب سکیوٹی اہلکار بھی ڈیوٹی پر چاکو چوبند نظر آئے گردوارہ جنم کستان پہنچنے پر یادنیوں کی جانب سے بولے سو نیحال، ست سریعا کال اور ستنام واہی گروہ کے درد کیے گئے گردوارہ جنم کستان کے باہر سکھ یادریوں کی لمبی لائنیں دیکھنے کو ملی گردوارہ میں داخل ہونے سے پہلے چیکنگ کے بعد یادریوں کو اندر جانے کی اجازت دی گئی گردوارہ جنم کستان میں داخل ہوتے ہی عجیب سی خوشی اور پر مصررت ماحول دیکھنے کو ملا آیا کے یادریوں کی بہت بڑی تعداد رسومات میں شرکت کے لیے وہاں موجود تھی یوکے، یو ایسے، کینیڈا، جرمنی، انڈیا اور دیگر ممالک سمیت پاکستان بھر سے سکھ دھرم کے پیروکار گردوارہ جنم اسطان ننکانہ ساہ پہنچے بابا جی کی رسومات، ادائیگی کے مناظر روح پر ور تھے جبکہ سکھ گردوارہ پر بندک کمیٹی اور حکومت پنجاب کی جانب سے گردوارہ پر بہترین انتظامات دیکھنے گئے سکھ یاتریوں نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ بابا جی کے جنم اسطان پر ماتھا دیکنے کی آس سالوں سے ان کے دلوں میں تھی اور بالآخر بابا جی نے ان کی حاضری قبول فرمانی سکھ یاتریوں نے جنم اسطان گردوارہ پر ماتھا دیکھا اور ارداس گزاری موسیقی